اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو منرل وارٹر پلانٹ کی مکمل معلومات دیں گے اور آپ کو آر او وارٹر پلانٹ سادہ پانی اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی بتائیں گے تو ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا جی تو دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں آر او پلانٹ کے بارے میں یہ ایک مکمل سیٹ اپ ہے اس میں پانی صاف کرنے کا پلانٹ اور بوٹل فیلنگ کا سیٹ اپ ہے ابھی ہم اس میں آر او پلانٹ کا کام کرنے کا پورا طریقہ جانیں گے اور پھر جانیں گے فیلنگ کیسے کرنی ہے اور منرل وارٹر کیسے بنانا ہے سب سے پہلے پانی ویسل میں جائے گا جس میں سینڈ یعنی ریت ہوتی ہے جو کہ پانی میں موجود تمام غیر ضروری کندی چیزوں کو نکال دے گا اس کے بعد پانی آتا ہے دوسرے ویسل میں اس میں ایکٹیویٹڈ کاربنز ہوتے ہیں یہاں پر پانی کی سمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے مزید پانی صاف ہو جاتا ہے اور پانی کا رنگ بھی صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اب مزید پانی دو فلٹرز میں سے گزارا جاتا ہے پھر مزید یہاں پر یہ پانی پیوریفائی ہو جاتا ہے اب آگے ایک پمپ لگا ہوتا ہے جو پانی کو فل پریشر کے ساتھ دو میمبرینز میں سے گزارتا ہے جو کہ آرو پلانٹ کا ہی حصہ ہیں یہاں پر پانی کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے اور پانی میٹھا ہو جاتا ہے یہاں تک ایک مایکرون تک سب گند نکل جاتا ہے پر ابھی بیکٹیریا اور وائرس جو پانی میں موجود ہیں وہ کیسے نکالنا ہے وہ تب ہی نکلیں گے جب آپ پانی کو نوے ڈگری سے سو ڈگری تک پکائیں گے اُبا لیں گے تو اس کے لیے پلانٹ میں ایک الٹرا والٹ لگی ہوتی ہے جس میں سے ریز نکلتی ہیں اور پانی اس میں سے گزرنے کے بعد اس میں موجود سارے جراسیم مر جاتے ہیں اور پانی اب سٹورج ٹینک میں جمع ہو جاتا ہے اب پانی ٹینک میں چلا گیا ہے ممکن ہے وہاں پڑا رہنے کے وجہ سے اس میں مزید کچھ بیکٹیریا وائرس حملہ کر دیں تو وہاں پانی کو سیو رکھنے کے لیے ہم اوزون جننیٹر لگا دیتے ہیں تاکہ پندرہ سے بیس گھنٹے تک اس میں وائرس نہ آ سکے اب پانی تیار ہے لیکن اس میں سے اچھے برے سب منورل نکل چکے ہیں یعنی یہ بالکل پیور وائٹر ہے اب اگر تو ہم اسے جوس بنانے وغیرہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اور اگر ہم اسے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے جو کہ لوگ گلی محلوں وغیرہ میں پرانٹ لگاتے ہیں تو اس میں ہم ایک خاص قسم کے میٹر سے اسے پینے کے قابل بنا لیتے ہیں لیکن اگر اسے کمرشل پانی بنانے کے بنا کے بیچنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس میں پھر ہم آرٹیفیشن منرلز ڈالیں گے وہ کیسے ایسے کہ چھوٹے چھوٹے ٹینکس جن میں میگنیشیم پوٹاشیم اور کیلشیم وغیرہ کا محلول ہوگا اور ایک ٹینک میں ایک خاص قسم کا محلول ہوتا ہے جو میمبرینز کو صاف رکھتا ہے وہ ہم اس بڑے سٹورج ٹینک کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے جس کے ذریعے پانی میں یہ منرلز شامل کر دیے جائیں گے یہ آپ کا منرل باٹل تیار ہے اب اسے فیلنگ سیٹ اپ پہ لے جائیں گے باٹلز پیک کر کے اپنی مرضی کا سٹیکر چپوا کے باٹل پہ لگا دیں اور مارکٹ میں سپلائی کر دیں جی تو دوستو آپ کو ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا کیسا لگا امید ہے کہ پسند آیا ہوگا مزید اس پورے سیٹ اپ کے لیے پورے سیٹ اپ خریدنے کے لیے اس کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہم نے ویڈیو میں ایک نمبر دیا ہے جو کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں سیٹ اپ خریدنے سے لے کر لگانے تک تمام معلومات اور کمپنی سے آپ کو مکمل رہنمائی مل سکتی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ نگے بان